موسیقی ہم پرمیشور کی درستی میں انمول ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی پریوار کی درستی میں انمول نہیں ہیں بہت سے بچے ایسے ہیں جو اپنی ماں باپ کی درشتی میں انمول نہیں ہیں بہت سے پتنیاں ایسے ہیں جو اپنی پتے کی نگاہ میں انمول نہیں ہیں اور بہت سے پتی ایسے ہیں جو کہ اپنے پتنے کی نگاہ میں انمول نہیں ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ لوگ انہیں نکارتے ہیں لوگ انہیں تجھ جاتے ہیں کہ ارے یار کس کی شکل دیکھ رہی ہے یہ کہاں سے آگیا یہ کیوں مل گیا مجھے ایسی ہزاروں باتیں جو آپ لوگوں کے جیوان میں ہوتی ہیں اور ہم کیا ہوتے ہیں نراش ہو جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے ہم سوچتے ہیں اس کے یہ تو امیر لوگ ہیں ہم سوچتے ہیں کاش ہم بھی کبھی امیر ہوں گے کاش ایسا ہوگا کاش ایسا ہوگا کاش ہماری سوچ ایسی رہی ہے لیکن وچن کیا کہتا ہے کہ آپ جیسے بھی ہیں کہ آپ کو بنانے والا پرمیشور ہے آپ جیسے بھی ہیں پرمیشور کو پسند ہے پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ تم میری درستی میں انمول ہو ہالیلویہ اگر پرمیشور نے ہمیں انمول بتا دیا ہے تو کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا ہے جو ہمیں کہہ دے کہ تم انمول نہیں ہو ہمیں لوگوں سے کچھ نہیں لینا جس طرح ایک ویکتی جو آفیس میں کام کرتا ہے مالک بھائی ہے وہ آفیس میں کام کرتا ہے لیکن اس کی جو آفیس کا مین جس کا آفیس ہے اس سے اس کی اچھی بنتی ہے لیکن وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں جو ورکر ہیں ان سے اس کی نہیں بنتی ہے ڈیلی اس کو پرشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں نراش کرتے ہیں بہت سی بات اس کو بولتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس آفیس میں کام کرتا ہے کیونکہ اس کی اس مالک سے بنتی ہے جس کا آفیس ہے لوگ ہمیں جیسا مرجی کہتے رہیں لیکن ہماری اس پرمیشور سے بنتی ہے میری درستی میں تُو انمول ہے ہلیلویہ آپ انمول ہیں پرمیشور کی درستی میں ہلیلویہ اور لکھاو کہ میری درستی میں تُو انمول اور پردشت تھے رہا ہے میں تُو سے پریم رکھتا ہوں ہلیلویہ اس کارن میں تیرے بدلے منوشیہ کو اور تیرے پران کے بدلے راجعہ راجعہ کا لوگوں کو دے دوں گا ہلیلویہ وہ بچہ نے کہتا کہ میں تُو سے پریم کرتا ہوں آپ کے پریوار کو لوگ آپ سے پریم نہ کریں آپ کے بھائی آپ سے پریم نہ کریں آپ کے بہنیں آپ سے پریم نہ کریں آپ کے ماتا پیتا آپ سے پریم نہ کریں آپ کے میتر آپ سے پریم نہ کریں آپ جس کلونی میں رہتے ہیں وہاں کہ لوگ آپ سے پریم نہ کریں آپ کا پتی آپ سے پریم نہ کریں آپ کی پتنی آپ سے پریم نہ کریں آپ کے پریوار والے آپ سے پریم نہ کریں لیکن پرمیشتر کا وچن کہتا ہے کہ میں تجھ سے پریم کرتا ہوں ہاں لیلویا پرمیشتر کا وچن کہتا ہے کہ میری درشتی میں تم لوگ انمول ہو میں تم سے فریم کرتا ہوں وہ دنیا کو بنانے والا پرمیش اور ہم سے پیار کرتا ہے سنسارک پیار نہیں جو آج کل لوگ کرتے ہیں وہ پیار نہیں اس پیار میں ہمیشہ ہی لوگوں کا فیدہ ہے لوگ سوچتے ہیں سنسارک پیار میں جا رہے ہیں اور اپنا فیدہ سوچتے ہیں لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ان کے ساتھ بھورا کرتے ہیں ان کو دکھا دیتے ہیں اور ان کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں یا پھر گل سنگتی میں چلے جاتے ہیں وہ بیچار میں چلے جاتے ہیں اس کو چھڑ کر کسی اور کے پاس سے لگے یہ سنسارک باتیں ہیں لیکن جو پرمیش اور ہم سے پیار کرتے ہیں یہ وہ پیار ہے جو مسیح کا پیار ہے ہم کہتے ہیں کسی کو بولتے ہیں ہم تیرے لیے جان دے سکتے ہیں ہم تیرے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں اور جب موقع آتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سنسارک پیار لیکن اگر ہم پرمیشور سے پریم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پرمیشور تم میرا ہے اور آپ میرے ہو اور آپ میرے ہی رہو گے میں پرمیشور کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ پرمیشور مجھے جیون دان دیا ہے سنسارک لوگوں کی طرح نہیں گلت سنگتیم جارے ہیں پرمیشور سے پیار کریں اور پرمیشور آپ سے پیار کرے گا اللہ لہنے 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 اللہ لہن پرمیشر سے پریم ہے پرانتھنا کا پریم ہے اپواز سے پریم ہے ارادنا سے پریم ہے پویتراتما سے پریم ہے یہ وہ پریم ہے سنساری پریم نہیں آج اس کے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ پرسوں کسی اور کے ساتھ اس کے بعد کسی اور کے ساتھ آج کل یہ چل رہا ہے دنیا کے اندر میں پھر سے کہہ رہا ہوں موقع ہے سودھر جاؤ نکتو پرمیشر کی جب اوپر آئے گا آپ کے تو آپ سے بھاگا بھی نہیں جائے گا اللہ یہ پرمیشر سے پریم کریں گلت نہیں اللہ وچن کیا کہتا ہے مدر کیوں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اللہ وچن کہتا ہے کی ہم سے پریم کرتا ہے ہم سے کہتا ہے شایہ 43 کی یار میں لکھا ہوا ہے میں ہی یہ ہوا ہوں مجھے چھوڑ کوئی ادھار کرتا نہیں دنیا کو بنانے والا پرمیشور کے درستی میں آپ لوگ انمول ہیں اپنے آپ کا ویرث نہ جانے اپنا آپ کا یہ نہ سوچیں کہ میرا کچھ ہو نہیں سکتا میں تو ایسا ہوں میں ایسا ہوں نہیں بلکہ پرمیشور کے پاس ہے پرمیشور آپ کو جیوان دار دیں گے یہ وہی پرمیشور جو وحسن کہہ رہا ہے کہ میں ہی یہ ہوا ہوں مجھے چھوڑ کوئی ادھار کرتا نہیں ہے میں ہی پرمیشور ہوں اور بھوشے میں بھی میں ہی ہوں میرے ہاتھ سے کوئی چھوڑا نہ سکے گا جب میں کام کرنا چاہوں تب کون مجھے روک سکے گا کتنا عدبت بچن ہے تھوڑا اور کلیر پڑھیں گے بچن کہتا ہے کہ میں ہی پرمیشور ہوں بھوشے میں بھی میں ہی ہوں مطلب کہ پرمیشور ہی پرمیشور تھے اور ہے اور رہیں گے اس طرح بچن کہتا ہے یوگ نہ یوگ تک رہیں گے اور بچن یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ شایہ میں لکھا ہوا ہے تیرہ میں ترالیس کی تیرہ میں کہ میں ہی پرمیشور ہوں اور رہوں گا بھوشے میں بھی اللہ علیلویہ وہ اچھ نے کہا رہا ہے کون تمہیں میرے ہاتھ سے بچا سکے گا جس کو پرمیشور پکڑ لیتے ہیں چاہے اچھا پکڑیں چاہے بورا پکڑیں اس کو پرمیشور کے ہاتھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا کوئی چھوڑا نہیں سکتا ہے مال جس کا ہاتھ پرمیشور نے پکڑ لیا ہے کہ اس کو منہ آشش دینی ہے وہ آشش لے کر رہے گا اور جس کے اوپر بندن ہے وہ بندن میں بند کر رہے گا علیلویہ کیونکہ جب ہم پرمیشور کے اگرہ کارتہ پر نہیں چلتے تو ہم بندنوں میں بندے جاتے ہیں وہ اچھا نے کہتا ہے میرے ہاتھ سے کوئی چھوڑا نہ سکے گا اور جب پرمیشور نے پکڑ لیا تو کوئی بھی چھوڑا نہ سکے گا علیلویہ یہ کہا جب میں کام کرنا چاہوں تب کون مجھے روک سکے گا پرمیشور جب کام کرتے ہیں جب پرمیشور آشش دینا شروع کرتے ہیں تو پرمیشور کہتے ہیں کون مجھے روک سکے گا کیا آپ روک سکتے ہیں مالو آپ کا دشمن پڑوسی ہے کیا جب پرمیشور آپ کو آشش دے رہے ہیں کیا آپ کا وہ روک سکتا ہے نہیں مالو کس کا کوئی بیجنس ہے وہ بیجنس اچھا چل رہا ہے وہ کہہ رہا کہ میں تیرے بیجنس کو خراب کر دوں گا لیکن پرمیشور کا جیویت وچن کیا کہہ رہا ہے یہ شایہ 43 کی 13 میں اس کا لاسٹ پارٹ ملکا ہوا ہے جب میں کام کرنا چاہوں تب کون مجھے روک سکے گا جب پرمیشور کام کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے جیون میں آشش آنا شروع کرتے ہیں جتنے مرجی دشمن ہو وہ ہمارے کام پر اٹیک کرتے ہیں ہمارے پریوار پر اٹیک کرتے ہیں ہمارے سفلتہ پر اٹیک کرتے ہیں ہمارے سوچ پر اٹیک کرتے ہیں ہمارے جیونہ پر اٹیک کرتے ہیں ہمارے آنوالکل پر اٹیک کرتے ہیں ہمارے بچوں پر اٹیک کرتے ہیں ہمارے پیڑیوں پر اٹیک کرتے ہیں ہمارے ہر ایک کام میں اٹیک کرتے ہیں لیکن پرمیشور کا وچن کیا رہا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں میں جو کرنا چاہوں تب کون مجھے روک سکتا ہے جب پرمیشور نے کہا دنیا بن دنیا بن گی پرابیش مسیح نے کہا اوزالہ ہو تو اوزالہ بن گیا پرابیش مسیح نے کہا سورج بن سورج بن گیا پرابیش مسیح نے کہا چندرما بن چندرما بن گیا پرابیش مسیح نے آدم کو مٹی سر اچھا اس کی پسلے نکال کر وہاں سے ایک اس کی پتنی ایک ناری کو پیدا کیا وہ پرمیشور کہہ رہا ہے کہ جب میں آشش دینی لگوں گا تو کون مجھے روک سکتا ہے یہ وہی پرمیشور ہے جب پرمیشور نے شیطان کو اوپر سے نیچے گئے رہا تھا یہ وہی پرمیشور ہے جب شیطان پرابیش مسیح کے پاس آیا اور پرابیش مسیح نے ڈانٹ کر اس کو بھگا دیا اللیلویہ پرمیشور کہہ رہے گی تو میرے درستی میں یہ انمول ہے اس لیے پرمیشور کے لوگوں پرمیشور کی بات پر یقین کریں کہ پرمیشور ہی ادھار کرتا ہے پرابیش مسیح ہی سب کچھ کرنے والا پرمیشور ہے سب کچھ کرنے والا وہ پرمیشور ہے اس لیے اپنے آنکھوں کو بند کریں پراتھنا کرتے ہیں دیکھنے والے پرمیشور یہ ہوا مہانی آپ درستی کا کرتا ہے میرے پیتا آپ کا وچن ست ہے آپ نے کہا کہ میرے درستی میں تُو انمول ہے میرے پیتا اس وچنے کے دوارے میرے پیتا مجھے اور میرے پریوار میں آپ کا آشیرواد آنے پائے میرے پیتا پرمیشور پراب جی ہم آپ کی درستی میں انمول ہے میرے پیتا پرمیشور پرابو دیا کرو میرے پیتا ہم پہ دیا کرو میرے پیتا ہم پہ کریپا کرو میرے پیتا دیا کرنے والے پرمیشور پراب جی آمہان ہے میرے پیتا آپ درستی کا کرتا ہے میرے پیتا پرمیشور پراب جی آمہان ہے میرے پیتا شٹکار دینے والے پرمیشور پراب جی یعنی پہ دیا کرو میرے پیتا پرمیشور پراب جی پرابیشیمس کے نام سے جو نیراش ہے جب پرشان ہے میرے پیتا آپ ان سے کہیں کہ تو میرے درستی میں انمول ہے جو کہہ رہے کہ پرامیشی میرے پراتنے نے سنتا وہ اس کے پرامیشی اور اس کے من میں آنے پائے کہ آپ اس کی نگاہ میں انمول ہیں وہ آپ کی نگاہ میں انمول ہے میرے پیتا پرامیشی پربو ان کے پراتنے کو سنیں آپ کو وچنے کہہ رہے کہ مت در میں تیرے سنکھو میرے پیتا پرامیشی پربجی جو لوگ بھی اس پراتنے کا سننے ہیں میرے پیتا پرمیش پروجی انہیں بلیس کریں اس پراتنے کے دوارہ انہیں بچ میں عدود کارے ہونے پائیں یاشش تو نے پائیں یاشش تو نے پائیں یاشش تو نے پائیں پرمیش مسکے نام سے ایمین موسیقی